بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں آپ کو اور سدربے کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو جوازات میں ایک انتہائی امپورنٹ اپ ڈیٹ خروج نہ ہی یعنی کے فینلائزر کے حوالے سے دی ہے کیا نئی امپورنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے تو آج اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں تو اس میں ممول دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل سہدینی ضروری پہنا ہے تو ہمارے چینل سہدینی ضروری کو ضرور سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو سہدینی ضروری کے حوالے سے ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک باوقت پہنچ سکے گی اس چینل کی تروں آپ لوگوں تک باوقت ہر نئی ویڈیو سہدینی ضروری کے حوالے سے آپ لوگوں تک باوقت پہنچ سکے گی تو آپ نے اس چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے اور ہمارے چینل سے دینی سٹوڈے کو سبکرائب کر لینا ہے دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فینل ایزر لگوانے کے بعد سار دن کے اندر ملک سے نکل جانا ضروری ہے خلاف عرضی پر ایک ہزار ریال چروانا ہوگا آجل ویب سائٹ کے مطابق میکمین پاسپورٹ نے کہا ہے کہ فینل ایزر لگوانے والے کو ملک میں سار دن رہنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے میکمین نے کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران اسے اپنے معاملات سمیٹنے کی محلت دی جاتی ہے اسی دوران ایسے ہی شخص کا قیام قانونی طور پر سمجھا جاتا ہے تاہم سار دن گزرنے کے بعد سعودی عرب میں قیام غیر قانونی ہوگا فینل ایزر کے خلاف عرضی پر ایک ہزار ریال چرمانا ہوگا میکمین نے وضاحت کی ہے کہ فینل ایزر کی مدد ختم ہو جانے پر غیر ملکی کو پرانا ویزا منظور کر کے نیا فینل ایزر لگوانا ہوگا میکمین پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ نیا فینل ایزر لگوانے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ملکی کے اقامے کی مدد باقی ہو اگر فینل ایزر کی مدد ساٹھ دن ختم ہو گئی اور غیر ملکی کا اقامہ بھی ختم ہو گیا تو دوبارہ فینل ایزر نہیں رکے گا اس کے بعد غیر ملکی کا سعودی عرب میں قیام غیر قانونی تصور ہوگا اور اس کے ساتھ غیر قانونی مقیم کی طرح کا معاملہ کیا جائے گا دوستو یہ تھی آج کی امپورنٹ اپ ڈیٹ جسے میں آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگ جائے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دوستو تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ